اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ ہم نے بات کی ہے رمضان اور مبارک کے تعلق سے اور ہم نے احد کیا ہے کہ ہم اسی پر بات کریں گے آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان میں نیت اور اس کے بعد ایسے اعمال ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آدمی روزے نہیں رکھ سکتا تو سب سے پہلے رمضان میں نیت روزے کی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ روزے کا ایک رکن ہے اگر انسان نیت نہ کرے رات میں روزے کی تو اس شخص کا روزہ نہیں ہوتا ہے اور اس کو خاص طور سے یہ کرنا چاہیے کہ وہ سہری کریں تاکہ وہ روزے کی نیت بھی کر سکے اب وہ چاہے رات کے کسی بھی حصے میں وہ کریں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يُبَيِّتِ السِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا سِّيَامَ لَا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے روزے کی نیت رات ہی میں نہ کر لی تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا تو لہذا رات ہی میں اس کی نیت کریں ہر روز کے روزی کی نیت ہر روز ہوگی ایسا نہیں کہ آپ نے ایک ساتھ پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لیے نہیں ہر روز آپ کو ہر روزے کی نیت کرنی ہے اسی طرح جو ہے وہ رات کے کسی بھی حصے میں آپ کر لیں سونے سے پہلے کریں یا سہری میں اٹھ کر کے کریں یا کسی بھی وقت میں کر لیں لہذا یہ سب سے اہم ہے یہ ایک رکن ہے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے اس کے بعد طلوع فجر سے یعنی فجر طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت سے لے کر کے غروب شمس تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک انسان کو تمام جو ہے روزوں کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں نا اس سے بچنا چاہیے کس چیز کی نیت کرتے ہو اللہ کی عبادت کی نیت کرتے ہوئے کیونکہ روزہ رکھا ہے تو اللہ کی عبادت کر رہے نا گویا کھانا پینے سے بھی بچنا اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو روزے کو توڑتی ہے اس سے بچنا یہ بھی عبادت ہے اللہ کی نبی نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کِن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک ہر وہ چیز جو روزے کو توڑنے والی ہے اس سے بچے اب اس میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہو پہلی چیز یہ کہ آدمی دن میں اپنی بی بی کے ساتھ مجامعات ہم بستری نہیں کر سکتا یہ بہت بڑا گناہ ہے حالت روزہ میں اگر کوئی شخص حالت روزہ میں اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کو اتنی سخت سزا شریعت نے بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک گردن کو آزاد کریں اگر وہ وہ نہیں پائے تو اسے چاہیے کہ وہ دو مہینے کے روزے مسلسل رکھے مسلسل دو مہینے کے روزے یعنی آپ نے دس دن روزے رکھے آپ کو دو مہینے روزے رکھنا ہے نا آپ نے اگر دس دن روزے رکھے اس کے بعد اگر ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑ دیا نا تو پھر آپ کو ایک سے شروع کرنا پڑے گا آپ نے ایک مہینہ اور تقریباً اٹھاویس دن روزے رکھ لیے ایک مہینہ اٹھاویس دن ابھی دو دن بچے ہیں آپ کے روزے ختم ہونے کے لیے آپ نے اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے دو مہینہ پورے روزے رکھنے پڑے گی یعنی اتنی سخت سزا شریعت نے بتائی ہے اس کے بعد اللہ کے نمی نے کہا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ جو ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو یہ بچنا چاہیے اور اس میں دیکھیں کیسا ہے نا آدمی مطلب بیوی ہے تو آدمی چاہتا ہے اس سے محبت کرتا ہے لہذا ایسی چیزیں جو اس کو اس چیز کی طرف لے جائے اس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں سے بچا جائے ہر طرح کے کھانے پینے کی چاہے وہ مو کے ذریعے سے آدمی کھا رہا ہو یا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز لے رہا ہو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالی نے کہا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک سے بھی ناک میں جو پانی چڑھاتے ہیں ہم لوگ وضو کرنے کے ڈائم پر جس کو استنشاق کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے اس میں بھی مبالغہ کرنے سے منع کیا اللہ کے نبی نے فرمایا بَالِغُ فِي الْاستنشاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ سَائِمًا کہ استنشاق کرنے میں یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو مگر جب تم روزے سے نہ ہو یعنی جب روزے سے ہو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے استنشاق میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ وہ حلق تک آ سکتا ہے اسی طرح ایک اور چیز جو کرنا ہے وہ یہ کہ قیہ کرنے سے بچنا ہے عمدا قیہ کرنے سے جان بچ کر کے قیہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن ذَرَعَهُ الْقَئُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَعُنُ وَمَنِ اسْتَقَعَ عَمَدًا فَلْيَقْضِي آپ نے فرمایا کہ جس سے غلطی سے قیہ ہو جائے اس نے جان مجھ کے نہیں کی جو اس سے غلطی سے ہو گئی جو ہے قیہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو قضا نہیں کرنا یعنی وہ روزے کو کمپلیٹ کرے گا مکمل رکھے گا ہمارے ہم بعض بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ خود بخود اگر الٹی ہو جائے قیہ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں توڑتا ہے وہ زبردستی بچے کو یا گھر والوں کو روزہ توڑوا دیتے نہیں ان کو روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے لیکن جس نے عامدن جان بوچ کر کے ایسا کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ توڑ جائے گا اسی طرح سے اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہے حیض یا نفاس کا خون ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب تم حالت حیض میں ہوتی تو نہ تو تم روزہ رکھتی اور نہ ہی نماز پڑھتی تو صحابیہ نے کہا ہاں لہذا حالت حیض میں حالت نفاس میں روزہ نہیں ہوگا ایک عورت روزے سے تھی افتاری کا وقت ہونے سے قبل اگر اس کو حیض آ گیا تب ہی اس کا فوراں روزہ توڑیے گا وہ روزہ ختم ہو جائے گا وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا ان کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی ابھی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کے لئے تین شرطیں ہیں یہ جو چاہے حیض و نفاس کا معاملہ ہو چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا جان بچ کر کے قی کرنے کا معاملہ ہو تو ان سب سے روزہ تو ٹوڑ جاتا ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی کو پتا ہو کہ وہ روزے سے ہے یعنی وہ بھول نہ جائے وہ روزہ بھول نہ جائے اس کو یاد ہو کہ وہ روزے سے اگر کسی نے بھول کر کے جان بچ کر کے قی کر دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا یا کسی نے بھول کر کے کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو یاد ہو کہ وہ روزے سے ہے وہ بھول نہ جائے کہ روزے سے تھا ایک آدمی نے بھول کر کے کھا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا چونکہ اس میں شرط ہے یاد رکھنا انسان کو یاد ہو اور دوسرا علم ہو یعنی وقت کا علم ہو کہ ابھی روزے کا وقت نہیں ہوا ہے اس بات کا اس کو علم ہو تیسرا اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ اس کے مجبوری میں نہ کیا گیا ہو یعنی کسی نے مجبور نہ کیا ہو کھانے پر اگر مجبور کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالی نے کہا ربنا لا تواخدنا انسینا اختانا اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا خطا ہو تو ہمیں نہ پکڑنا لہذا یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو تمام چیزیں یاد ہے جن کو تمام چیزیں معلوم ہیں ہاں دیکھئے اس میں آپ اگر سرما لگانا چاہتے تو روزے میں سرما لگا سکتے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح سے دواء اگر آپ کان میں ڈالنا چاہتے ہو یا آنکھ میں ڈالنا چاہتے ہو تو آپ بالکل دواء ڈال سکتے ہو کان میں ہو آنکھ میں ہو اسی طرح آپ مسواک کر سکتے ہو مسواک تو سنت ہے حالت روزے میں بھی اس کے علاوہ چاہے جو بھی ہو آپ سر پر پانی ڈالنا چاہو شدت گرمی کی وجہ سے ابھی چونکہ گرمی چل رہی ہے سخت بہت بھاری پڑتے ہیں روزے گرمی کی وجہ سے لہذا کام کرنے والے پریشان ہوتے تو اگر وہ تھنڈا پانی سر پر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو پانی جس سے حلق میں نہیں اترتا ہے جسم میں نہیں داخل ہوتا ہے بس سارے کام وہ کیے جا سکتے ہیں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ میں اور آپ مل کر کے ضرور ان چیزوں سے بچیں گے حالت روزہ میں اور اپنے روزے کو اس قابل بنائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو سکے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس مہینے سے مکمل مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں